جی کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان فلم اور ڈراما انڈسٹری کے نامور شاعر لکھاری ہدایتکار اور پرڈیوسر خلیل الرحمن کمر ان سے ملنے پہنچے تو دروازے پر ان کے اسسٹنٹ آغا جرار نے ہمارا استقبال کیا خلیل صاحب آپ کو موجودہ ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کا اگر دلہ کہیں تو کیا یہ غلط تو نہیں ہوگا میں اتنے بڑے کامپلیمنٹ برداشتی ہی انگر پاؤں گا آج کا دور آج کی انٹرٹینمنٹ اور آج کا شو بس جس جگہ پہنچا ہے وہاں ہم شاید ایک جنگ لڑ رہے ہیں خلاقیات کی پیٹریٹیزم کی تو مجھے اگر اس بغیروردی کی فوج کا سپاہی کہا جائے مجھے اچھا لگے گا آپ کے اندر بڑی آجزی ہے آپ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے بہت نوازا ہوا ہے الحمدللہ اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو مغرور کیوں کہتے ہیں میں ذرا لاؤڈ بولتا ہوں غصے میں آ جاؤں میں بددیانت لوگوں کے اوپر ایک دم ہٹراش اف بلڈ ہوتا ہے میرا اور میں بہت غصہ کر جاتا ہوں تو شاید اس سے وہ سمجھتے ہوں یا میرے پاس ایک فیکولٹی رہی ہے ہمیشہ سے اللہ کی طرف سے تو وہ سمجھتے ہیں شاید اس بنیاد کے اوپر یہ بول رہا تھا ہی یا ایسا نہیں ہے پرفیکٹ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا we as human being we should be working to the level of perfection at least we should be trying تو یہ جب میرا اور کام کرنے والے کا اتضاد آتا ہے تو شاید سننے والا بعض وقت کئی لوگ مجھے اس وقت دیکھتے ہیں جب میں غصے میں ہوتا ہوں اور صرف اس وقت دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناوزباللہ میرے اندر کوئی ایروگنس ہے میں اس جس آدمی کی سرشت میں اس کی نوازشیوں اس کی مہربانیاں ہوں اس کی عوقات کیا ہے کہ وہ ایروگنس ہو جائے آپ کے ڈائیلوگ خاص سے مشہور ہوتے رہے ہیں جیسے دو ٹکے کی لڑکی حالانکہ یہ بڑا منفی ڈائیلوگ تھا اس لئے مقبول ہوا کہ اچھی عورتیں جو ہیں ایسا ایکٹ کرنے والی ایک بری لڑکی کو بھی اتنا ہی برا سمجھتی ہیں جتنا مرد لوگ برا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بات کرنا چاہتے تھے کہیں بونت میں بنی ان کی تو وہ یہ نہیں کہہ پائے تو ان کے بہاب اور میں کہہ گیا ہوں تو ان کو لگا جیسے انہوں نے کہا ہے تو میں تو اب اس لائن کو اون ہی نہیں کرتا یہ تو ان سارے دل جلوں کی لائن ہے جنہوں نے یہ صدمہ بیکھا ہوا ہے آپ نے کچھ ڈرامے ایسے بھی بنائے جس میں شادی شدہ خواتی وہ چیٹ کر رہی ہیں تو کیا یہ بھی ہٹوں نے کا کوئی فارمولا تھا ڈراموں کے یہ ایک کونسپ میرے یہاں موجود تھا اور میں نے اس کے دیفرنٹ تین انگلز لیے اب ذرا یاد کر ایک پلے تھا جس میں لڑکی لڑکے کا نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہ رخصتی کے بغیر کی جو مسائل تھے پھر میں نے تو دل کا کیا ہوا اس میں میاں بی بی اس میں کوئی فورچون کا ایشو بھی نہیں تھا بہت وہ ایکوالی رچ بہت دنٹھ ایو ایک کڈ جس میں ایک بچہ بھی ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اینگل سے لیدیں اور وہ جو جو مجھے آتا گیا ویسے ویسے وہ بنتا گیا کیا آپ نے اصولی فیصلہ کر لیا کہ آپ خواتین کے خلاف ہی لکھیں گے بٹی صاحب یہ کلمہ کفر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں خواتین کے خلاف لکھتا ہوں میں ہی تو ہوں جو خواتین کے لیے لکھتا ہوں میں ہی تو ہوں جو اچھی عورت کو مانتا ہے ورنہ انہوں نے تو ناند بھابی ساس اور بہو کا نام لے لے کہ وہ گالی دیئے اپنے اپنی خود اپنی ذات کو کہ مجھے شرم آتی ہے اور کیا عورت صرف بی بی ہوتی ہے آپ نے ان سارے چار رشتوں کو پچھلے دس سالوں میں وہ زلیل کیا اور وہ گالی دیئے ایڈونٹ علاو کہ آپ مو پھاڑ کے گالی دے دے مرد کو آپ اس کو گالی دیجئے جس نے کوئی برای ایکٹ کیا ہے اس مرد کو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے گالی دیتا ہوں اولویز آئی پلیڈ فور ڈھ گوڈ ویمن گوڈ ویمن کے سب کہ تمہیں برابر ہی نہیں ہو سکتا کبھی اور بری عورت کو میں برابر بیٹھنے ہی دیتا ہمایوں سعید صاحب کہتے ہیں میرے پاس تم ہو اس کا سکرپٹ میں نے پانچ سال اپنے پاس رکھا آپ نے اتنا عرصہ آپ کو کوئی اور اس کردار کے اہل بندہ ملے ہی نہیں آپ کی سینس آف یومر بہت اچھی ہے لیکن اس کے باوجود جو سٹوری لکھتے ہوں بڑی ٹریجک ہوتی ہے کیا کام ہے جو چھپا رہے ہیں بچپن میں آپ نے اپنے اردگرد کیسا محول دیکھا کہ جس نے آج کے خلیل الرحمان کمر کو تراش خراش کیا سا بنا دیا میں غریب بچہ تھا لیکن میں لنڈے کے کپڑے نہیں پہنتا تھا یہ میری ایگو کا مسئلہ تھا بھٹو صاحب کا بڑا فین تھا میں وہ بہن والا کوٹ بہن تھے تو بہن والا کوٹ اگر اس وقت لنڈے سے بھی مل جاتا تو میں شاید لے لیتا تو اببہ کو کسی نے سوٹ کا کپڑا دیا تو میں نے اببہ سے کہا سوٹ میں سلوائیے مجھے نہ آدھا کپڑا دے دیشی میں اس کا کوٹ سلواؤں گا تو میں نے کوٹ سلوالیا پہن کے میں خالا کے گھر گیا ہوں کس نے دیکھتے کہا ہاوے بڑا سونا ہے سوٹ ہے کوٹ ہے کینے دا لے آئی میں نے کہا نہیں لیا آنے سوائے چلوے میں نے کہا نہیں اللہ دی کسمیں میں سوائے آئے میں دوسرے گر میں جا انہوں نے بھی دیکھا بڑا سونا کوٹ ہے کینے دا لے آئی میں نے لیا آنے خدا دی کسمیں اللہ پاک دی کسمیں سوائے آئے چلوے یہ کرتے کرتے میں کیوں چار گھروں میں پھیرا میں کبھی بھی زندگی میں ڈپریس ہونے والا بچہ نہیں تھا اس دن ڈپریس ہوا میں گھر گلوٹا واپس وہ کوٹ اتارا یہاں کبھی نہیں پہنا ہوئے یہ تھا ایک غریب خلیل و رحمان کمر اب خلیل و رحمان کمر ہے وائس پریزیڈنٹ بینکو پنجاب میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہو میرا چھوٹا بھاہی میرے پاس گڑا اور آنفیسر تھا میرے کمرے میں آیا تو میں نے کوٹ پہنے میں دیکھا میں نے کہا یہ کوٹ کہاں سے لیا تو کہتا پا جی لندے چو لے اڈ ڈیٹس رو پیدا میں نے کہا میرے ڈرائیب انو لیا جا تو دو کوٹ لیا ہے دو گھنٹے بعد سنو میں بتایا کہ میں دو کوٹ بڑے ایس تو بھی اچھے اوہمان جا ہوں ریکلوں کی لیے تین دن بعد بورڈ میٹنگ دیر میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے چیئرمنٹ ہے بینکو پنجاب کے آرسف جمشیشہ صاحب اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کی جوتیوں کو بھی میرا سلام وہ من سے بہت پیار کرتی تھی ایٹ ڈیٹس رو پیدا لندے چو لیا ہے کیا بات کر رہے ہیں میں نے کہا خدا پاک دی کس پر سر ڈیٹس رو پیدا لندے چو لیا ہے ارے جانے دیجئے سر میں حیران ہو گیا یار میں اس وقت بھی قسمیں کھا رہا تھا میں اس دن بھی قسمیں کھا رہا تھا نہ اس وقت مجھ پر کسی نے اعتبار کیا نہ اس دن مجھ پر کسی نے اعتبار کیا وہ میں صدقے اور میری چوٹھی دوست آئیت ایٹس رو پیدا سب کیا حال ہے سرزادی سرزادی کیسی ہے تو ٹھیک ہے یہ کتا لکھا ہے ہاتھ میں یہ لکھا ہے کتا سسنا بسم اللہ کتل ہے کتل اچھا میرا کتل تیر ہے تو دیکھا دیواری بات دیواری پان لے جاؤں اچھا اچھا آپ کو پہلی محبت بہت جلدی نہیں ہوگی محسن صاحب اگر آپ نے میرا صدقے تمہارے دیکھا ہے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ محبت نہ کی گئی نہ ہوئی وہ ان بلٹ تھی بلکہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میری بیغم بھی اس بات کو سمجھ لے اور شاید وہ سمجھ چکی ہے تو میں تین سال کا تھا جب میں نے کان میں ڈال دیا کیا تھا کہانی تو ہم نے مہرہ کان اور اجنان ملک کے ساتھ کی وہ ان کی عمریں زیادہ تھی لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ساڑھے سترہ سال کی عمر میری تھی اور ساڑھے پندرہ سال کی عمر اس کی تھی وہ کچھ ہونی تھی جس نے ہو کر رہنا تھا میں آج بھی درخواست کروں اپنی بیغم سے کہ وہ اس چیز کو اگر اس طرح سمجھ لے تو اس کا وہ گم جو ہے وہ اس کے تل سے اتر جائے گا تل سے اتر جائے گا